حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمتیں نازل کرے کیا پسند تھی حضور کے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ اکبر اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہوتا ہے مجھے ایک شیر اتنا اچھا لگتا ہے ہے تو سادھا سا پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں کسی سادھے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا بعض دھو کھینچ لیتے ہیں نا کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے کتنا سادھا اور کتنا خوش ہو درود پڑنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے اور اگر حضور کی طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے اس لئے کسرت سے حضور کو سلام کرو یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا کوئی بزرگ کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے روزی سلام کرتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز سلام کرتا ہے پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو اتنے اچھے ہو پھر روز سلام کرتے ہو تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز مجھے سلام کرتا ہے تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا اس لئے حضور کو سلام کیا کرو حضرت ابو دردان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جنہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے پر دھرود پڑا کرو تو میں نے عرض کی حضور جب آپ حصال کر جائیں گے تب بھی عمل جائے رکھیں حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کائے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَقْ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اس لئے جنہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے اوپر دھرود پڑو میرے اوپر سلام پڑو اللہ اکبر تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ دھرود پڑے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے اللہ اکبر حضرت عبی بن قادم کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ دھرود پڑوں گا اور باقی جو تین حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا تو آقا قرآن میں فرمایا مَا شیطا وَاِنْ زِتَّفَوَا خَيْر جیسے تمہاری مرضی لیکن اگر دھرود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت دھرود پڑوں گا آدھا دیگر وظیفے کروں گا فرمایا مَا شیطا جو تمہاری مرضی لیکن دھرود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا میں نے کہا حضور میں دو حصے دھرود پڑوں گا ایک حصہ باقی وظیفے کروں گا فرمایا بہت اچھا لیکن دھرود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا عرض کی حضور میں پڑھوں گئی درود میں سارا وقتی درود پڑھوں گا تو سنو میرے حضور نے کیا کہا یہ ترمزی کی روایت ہے حضور نے فرمائے پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے سارے گناہ معاف کرنے پیئے جائیں گے تو اس لیے کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا مزول ہو رہا ہے